بڑا طبقہ ہے جو اپنے دل میں اہل حدیث کے خلاف بدگمانیاں رکھے ہوئے ہیں بہت بڑا طبقہ ہے جس کو اہل حدیث برے صرف برگے لگتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ برے ہیں اگر ایسے طبقے سے پوچھا جائے کہ واقعی آپ نے اہل حدیث سے اس سلسلے میں بات کی ہے تو جواب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا کبھی سابقہ اہل حدیث سے گفتگو کے اعتبار سے نہیں ہوا ہے اس نے براہ راست وہ باتیں جن کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ خود پوری اہل حدیث جماعت کو غلط قرار دے رہا ہے یہ باتیں براہ راست اہل حدیث سے نہیں سنی ہے یہ اس نے کسی ایسے انسان سے سنی ہے جو پہلے سے اہل حدیث سے ناراض ہیں یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہے مسلمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ واقعی کسی کے بارے میں فیصلہ کریں تو صحیح معلومات کی بنیاد پر کریں میں سنی سنائی باتوں کو علم کا مقام نہ دیں ورنہ آپ دیکھیں خود مسلمانوں کے بارے میں دنیا بھر کا ایک بڑا طبقہ ہے جو سنی سنائی باتوں کے بنیاد پر مسلمانوں کو برا سمجھتا ہے ان کے بارے میں جو شکایت ہو سکتی ہے جو غیر مسلموں سے ہم کو شکایت ہے کیا ہم بھی اس میں متعلق نہیں ہیں یہ خود ہم کو سوچنا ہے کیا ہم نے اہل حدیث علماء سے ملاقات کی کیا جو شکایتیں جو غلط قہمیاں ہم کو ہیں کیا ہم نے اہل علم سے اس بارے میں واقعی پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں بعض وقت ایک ایسی بات جو ایک ایسا شخص کہتا ہے جس کو کچھ سیرے سے علم نہیں ہوتا ہے پوری اہل حدیث جماعت کی سر پر وہ چیز مر دی جاتی ہے ایک ایسا آدمی جس کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے ابھی ابھی اہل حدیث ہوا ہوتا ہے اس کے پاس بنیادی طور پر نہ قرآن کی باتیں ہوتی ہیں نہ احادیث ہوتی ہیں نہ گہرہ متعلق ہوتا ہے وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر جو باتیں زبان سے نکالتا ہے ایسی باتوں کو اہل حدیث کی طرف سے اس کو نمائندہ بنا کر قبول کیا جاتا ہے لیکن لوگ یہ نہیں کرتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ جو اہل حدیث جماعت کے نمائندہ ہیں اس مسلک کی اس منحج کی ترجمہ کر رہے ہیں ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ واقعی آپ کا بھی ایسا کہنا ہے کہ نہیں ہے کئی کتاب اہل علم میں لکھی ہیں جس میں ہمارا منحج ہم نے واضح کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ بعض ایسی باتوں کو لے لیتے ہیں جو جماعت کی اس منحج کی نمائندہ اقوال یا نمائندہ شخصیات نہیں ہیں لیکن پھر بھی اسی کو پڑ کر لوگ اہل حدیث سے ناراض ہو جاتے ہیں مصیبت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ایسی باتیں لی جاتی ہیں جو واقعی ہم نے کہی نہیں ہے نہ ہم ان کو مانتے ہیں ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں جو اہل حدیث کے نہ اعتقاد میں ہیں نہ عمل میں ہیں نہ قول میں ہیں نہ فعل میں ہیں لیکن پھر بھی اس کو یہ مانا جاتا کہ اہل حدیث کا ایسا ماننا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے